اس دنیا میں اگر کسی انسان نے ترقی کی ہے یا پھر کسی کا نام اس کے مرنے کے بعد زندہ ہے تو اس کا ریزن یہ ہے کہ اس انسان نے نہ خود کو پہچان لیا تھا خود کو جان لیا تھا وہ سمجھ چکا تھا کہ مجھے زندگی سے کیا چاہیے کیوں چاہیے اور کیسے چاہیے کس طرح چاہیے میری لائف کے اوبجیکٹیوز کیا ہیں مقاصد کیا ہیں میں نے لائف سے کیا لینا ہے اور لائف کو کیا دینا ہے اور میں نے جو زندگی میں جو جی رہا ہوں اس میں میں نے کرنا کیا ہے جب یہ سارے آنسر یہ انسان تلاش کرتا ہے وہ ہسٹری جو ہے اس کو عمر کر دیتی ہے ہسٹری میں اس کا نام رہ جاتا ہے اس کا کام رہ جاتا ہے لوگ اس کو پہچانتے ہیں لوگ اس کے مطلق پڑھتے ہیں سمجھتے ہیں کہ یہ رائٹر خاص کیوں ہیں آج کا یہ رائٹر بھی کچھ اس طرح ہے یہ ایک نوکرانی کا بیٹا تھا اس کا فادر شاپ کیپنگ کرتا تھا اس کے بھائی بھی شاپ کیپنگ کرتے تھے لیکن یہ رائٹر اپنی فیملی سے الگ تھا اس نے خود کی ویلیو پہچان لی تھی اس نے خود کو سمجھ لیا تھا یہ دن رات محنت کرتا ہے خود کو پالش کرتا ہے وقت پر لرننگ کرتا ہے لرننگ پر فاکس کرتا ہے اور آج سو سال گزرنے کے بعد بھی آپ اس رائٹر کے مطلق پڑھ رہے ہیں تو کچھ تو خاص کیا ہوگا نا یہی خاص جاننے کے لیے چلتے ہیں لیکچر کی طرف ہمارا یہ رائٹر ایک بریٹش رائٹر تھا سوشل کرٹیک نوولز تھا پچاس کے قریب یہ نوولز لکھتا ہے اکیس ستمبر ایٹین سکسٹی سکس کو یہ رائٹر براملی کینٹ انگلینڈ میں پیدا ہوتا ہے اس کا فادر شاپ کیپر تھا تو ماں میڈ تھی میڈل کلاس گھرانے سے یہ نکلتا ہے خالی ہاتھ نہیں ڈرینز لے کر نکلتا ہے خود کے جو ڈرینز بنایا تھے ان کو پورا کرنے کے لیے یہ نکلتا ہے خیر فیملی کی طرف دیکھا جائے تو اس کا فادر شاپ کیپنگ کرتا تھا ساتھی ساتھ یہ کرکٹ بھی کھلتا تھا کینٹ کاؤنٹی کرکٹ کلب کی طرف سے اس کا فادر پروفیشنل کرکٹ کھلتا تھا ویلز کے دو بھائی فرینک کینٹ فریڈ بھی تھے جو شاپ کیپنگ کا کام کرتے تھے اور ان تینوں بھائیوں کی بہن فینی جو گورنس کا کام کرتی تھی ویلز کی ماں سارا جو تھی وہ ایک میڈ تھی ویلز اکثر انٹرویوز میں کہا کرتا تھا کہ میری ماں جو ہے وہ ایکسٹریملی انٹیلیجنٹ اور کلچرڈ وومن تھی آج ویلز کا نام لٹریچر کی دنیا میں اگر خاص ہے نا تو اس کا ایک ریزن ہے اس کی خاص وجہ ہے وہ وجہ وہ ریزن اس کی ماں سارا ہے کیونکہ اس نے اپنے بیٹے کو نا بچپن ہی سے بکس پڑھ کر یہ سناتی تھی بتاتی تھی کہ کیا لکھا ہے کیا سٹوری ہے یہ سارا کچھ ویلز کو بتاتی تھی ویلز کا فادر تو کرکٹ کی دنیا میں کھو چکا تھا نا تو گھر میں کیا ہوتا ہے یا پھر کیا ہو رہا ہے ویلز کے فادر جوزف کو نہیں پتا تھا خیر وقت گزرتا ہے ویلز اپنی شادی اپنی قزن ایزابل سکھ ایٹین نائنٹی ون میں کرتا ہے ویلز سچی محبت کی تلاش میں نا دوسری شادی کرتا ہے یہ سال ایٹین نائنٹی فائیو کا ہوتا ہے اور اس لڑکی کا نام اہمی ہوتا ہے یہاں پر بھی دو بچوں کے ساتھ اس کی ڈائورس نائنٹی تھرٹین میں ہو جاتی ہے نائنٹی ٹوئنٹی سیون میں یہ پھر کیا کرتا ہے تیسری شادی ایلیزبت سے کرتا ہے یہاں پر ایڈوکیشن کی بات کی جائے ویلز کی ویلز نے کیا ایڈوکیشن حاصل کی تھی کیونکہ یہ ایک غریب گھرانے سے تھا تو زیادہ تر تعلیم اس نے گھر میں حاصل کی اس کے بعد ایٹین سیونٹی فور میں یہ اس اکیڈمی میں جاتا ہے یہاں پر ایک سال پڑھنے کے بعد یہاں سے یہ چلا جاتا ہے کیونکہ یہاں کی ایڈوکیشن سے یہ سیٹسفائیڈ نہیں تھا ایٹین ایٹی تھری کے سال میں اسے سکولرشپ ملتی ہے سکولرشپ ملنے کے بعد یہ نارمل سکول آف سائنس ان لندن میں ایڈمیشن لیتا ہے یہاں پر اپنی بیچلر کی ڈگری سائنس میں کمپلیٹ کرتا ہے اور یہ ڈگری کمپلیٹ کرنے کے بعد یہ رائٹر بننے کے لیے دن رات محنت کرنا شروع ہو جاتا ہے رائٹنگ سٹائل کی بات کی جائے تو یہ اپنے ورکس میں سینسری میتھڈ یوز کر کے ریڈر کو آس پاس کی چیزوں کو محسوس کرواتا تھا فیل کرواتا تھا شارٹ اور سمپل سینٹنسز یوز کر کے اپنی بات کو یہ ریڈر کے سامنے رکھتا آئرنیا اور سیٹر بھی اس نے کمال انداز سے اپنے ورکس میں لگا کرنا سوسائٹی کی دوغلے پن کو دکھایا تھا ڈبل سٹینڈرز کو دکھایا تھا سب سے بڑھ کر کیا تھا کہ ہمیں یہ نظر آیا کہ اس نے اپنے ورکس میں نوولز میں سائنس فکشن کے ذریعے سوشل انیکویلٹی پولیٹیکل پاور رول آف ٹیکنالجی کو اس نے سوسائٹی میں دکھایا اس کی بیسٹ ایکزمپل ہمیں اس کے ورک دو وار او دو ورلز میں نظر آتا ہے اس کے بعد اس کے میجر ورکس کی بات کی جائے تو یہ سارے کے سارے نوولز بہتی پاپلر ہیں ان پر ڈیفرنٹ قسم کی موویز بن چکی ہیں تو اس کے علاوہ یہ نوولز بھی ہیں کہا جاتا ہے کہ اس نے ون فیفٹی سے اوپر شارٹ سٹوریز بھی لکھے ہیں میجر ورڈز اپنے الگ سٹائل آف رائٹنگ اور سائنٹیفک ریلیٹڈ ورکس کی وجہ سے یہ دنیا میں اپنا الگ طرح سے نام کما چکا تھا یہی وجہ ہے کہ ان کو بریٹش ایوارڈ آرڈر آف میرڈ نائنٹین تھرٹی فور میں دیا جاتا ہے اس کے علاوہ یہ چار دفعہ نوبل پرائز کے لیے نائنٹین تھرٹی ٹو نائنٹین ٹوئنٹی ون نائنٹین تھرٹی فائف اور نائنٹین فورٹی سکس میں نومینٹ ہوتا ہے اس کے بعد اس کی لائف میں نائنسپیریشنز کی بات کرتے ہیں جن کی وجہ سے یہ رائٹر بنا جن کی وجہ سے یہ کچھ الگ کر پایا ان رائٹرز کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو چارس ٹوئن ہربٹ جولز ہنری جیمز لیو اور اپنی ماں سارا ویلس سے یہ کافی انفلنس ہوا تھا کافی انسپائرڈ ہوا تھا میجر ٹیمز کی بات کی جائے تو سائنٹیفک پراغرس اینڈ ایٹس ایمپیکٹ آن سوسائیٹی پر اس نے بات کی اس پر لکھا سوشل انیوکولیٹی اینڈ کلاس سٹرگل پر اس نے لکھا ٹائم اینڈ نیچر آف ریالٹی پر لکھا انڈویجوال رول ان سوسائیٹی سرچ فور نالج اینڈ ٹروت ایمپیکٹ آف کلونیلزم اینڈ ایمپیریلزم پر اس کے میجر ٹیمز ہیں میجر ٹیمز کے بعد اب بات کریں گے میجر رائٹرز کی یہ وہ رائٹر ہے جب ایچ جی ویلز لکھ رہا تھا اور یہ رائٹر بھی اپنے ورکس لکھ رہے تھے یہ رائٹر بھی دنیا سے خود کو منوا رہے تھے ان رائٹرز نے بہت ہی کمال کے ورکس لکھیں اور آپ سب نے ان کو پڑھا بھی ہے اس کے بعد دیت کی بات کریں گے تو یہ رائٹر سیونٹی نائن کی ایج میں تھرٹین اگست نائنٹین فورٹی سکس میں لندن میں مر جاتا ہے اس کی باڈی کو کریمیٹ کر کے ایشز کو دریا میں بہا دیا جاتا ہے تو امید کرتا ہوں یہ ورک آپ کو پسند آیا ہے پسند آیا ہے تو اپنا فیڈبیک کمیٹ میں لازمی دیجئے گا کہ یہ ورک آپ کو کیسے لگا اور انگلیش لٹریچر سے ریلیٹر جتنی بھی بائیو گرافیز ہیں وہ آپ کو اس چینل کی پلیلیس میں مل جائیں گے تینک فورو واشنگ دیس